اسلام علیکم دوستو آج ہم آپ کو ایک ایسا دلچسپ واقعہ سنائیں گے جو ایک تیل بیچنے والے اور کسائی کے بیچ جھگڑا ہوا اور پھر کاجی سے فینسلہ نہ ہوا تو کاجی کی بیوی نے کیا فینسلہ سنایا کہ آپ سنتے ہی رہ جائیں گے دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ابھی سسکرائب کر لیں جزاک اللہ یہ واقعہ ایک حاکم کا ہے اس حاکم کا نام ابو امیر تھا بڑا رئیس خاندان سے تعلق رکھتا تھا وہ ہمیشہ فوجی کپڑے پہنتا تھا وہ جب بھی کہیں جاتا تھا اپنی حفاظت کے لیے اپنے ساتھ ایک گلام رکھتا تھا اس نے ایک سیر بھی پال رکھا تھا وہ بارہ قبیلوں کا سردار تھا جب کسی قبیلے میں کوئی بات بگڑ جاتی تو اپنے خادم کو نسانی دے کر اس قبیلے میں بھیج دیتا تھا اور وہ خادم وہاں کے معاملے کو نسانی دکھا کر صحیح کر دیا کرتا تھا اگر کوئی آدمی حج کے لیے جاتا تو اسے بہت سارے درہم اور دینار دے دیا کرتا تھا اگر کوئی جھوٹ موٹ میں آتا کہ میں حج کے لیے جا رہا ہوں تو اسے کوڑے لگائی جاتے تھے اور اتنی سخاوت بھی اس کے اندر تھی کہ وہ لوگوں کی دعوتیں بھی کیا کرتا تھا اور اگر کہیں سے اس کی دعوت آتی تو ان کے یہاں کھانے کے لیے بھی جاتا تھا جب اسے قبیلوں کا سردار بنایا گیا تو وہاں چوروں نے بہت ماحول بگاڑ رکھا تھا لیکن جب اس کی حکومت آئی تو اس نے چوروں کو پکڑنے کے لیے ایک ترگیب لگائی وہ ہاتھ میں مال لے کر نکل جاتا اور جب کوئی اس کے پاس چوری کرنے کے لیے آتا تو فوراں اس کی فوج کے لوگ اس کو پکڑ لیا کرتے کچھ ہی دنوں میں وہاں سے چوری ختم ہو گئی اور لوگ آرام سے رہنے لگے رات کو کوئی ہاتھ میں مال لے کر اگر بجرگ بھی نکلتا تو کسی چور کی ہمت نہیں ہوتی کہ چوری کر لے ایک بار اسے پتا چلا کہ اس کی حکومت میں ایک بہت بڑھیا انصاف کرنے والے کاجی رہتے ہیں یہ سن کر ابو امیر کو بہت خوشی ہوئی لیکن اس نے سمجھا کہ پہلے اسے جانچنا چاہیے تو ابو امیر نے ایک دن سادہ سا لباس پہنا اور اس کاجی کے پاس چل دیا جہاں وہ کاجی رہتے تھے وہاں میلا بھرا ہوا تھا جب ابو امیر کاجی کے پاس جا رہا تھا تو راستے میں ایک آدمی ملا جو پیر سے ماجور تھا جب اس ماجور آدمی نے ابو امیر کو دیکھا تو اس نے مدد کے لیے گوہار لگائی تو سردار ابو امیر نے اسے کچھ دینار دے دیے لیکن اس نے پھر ابو امیر کے پیر پکڑ لیے اور کہا میں بستی کے اندر نہیں جا سکتا دیکھو میں ایک پیر سے محتاج ہوں آپ مجھے بستی میں چھوڑ دیں سردار ابو امیر نے بڑی مشکل سے اسے اپنے گھوڑے پر بٹھایا اور بستی میں لے گئے اور پھر اسے کہا کہ اتر جاؤ اس نے کہا میں نہیں اترتا تم ہی اتر جاؤ ابو امیر نے سمجھا کہ یہ محتاج خود نہیں اتر سکتا اسے مجھے ہی اتارنا پڑے گا تو ابو امیر اتر گئے اسے پھر کہا کہ اب اتر جاؤ اس نے کہا میں نہیں اترتا کیونکہ یہ گھوڑا میرا ہی ہے ابو امیر نے کہا یہ گھوڑا تو میرا ہے ابو امیر مسکرائے اور کہنے لگے کیا مزاک کرتے ہو اس محتاج شخص نے کہا تم جانتے بھی ہو تم کس بستی میں ہو یہاں بہت ہی انصاف پسند کازی رہتے ہیں سردار ابو امیر نے کہا ہاں پتا ہے اس محتاج شخص نے کہا اگر میں یہ گھوڑا تمہیں نہ دیا تو تم مجھے کازی کے پاس لے جاؤ گے ابو امیر نے کہا بلکل لے کر جاؤں گا اس لنگڑے سخص نے کہا اگر تم کازی کے پاس جاؤ گے کازی دیکھے گا کہ میں پیر سے لنگڑا ہوں اور گھوڑے کی ضرورت بھی مجھے ہی ہے تو کازی گھوڑے کو مجھے ہی دے دے گا ابو امیر نے کہا اگر اس کازی نے اس طرح کا فیصلہ کیا تو کازی کہلانے کے لائق ہی نہیں ہے حالانکہ لوگ اسے انصاف کرنے والا سمجھتے ہیں پھر سردار ابو امیر اسے کازی کے پاس لے گیا جب ابو امیر کازی کے پاس پہنچا تو ایک مقدمہ پہلے ہی چل رہا تھا جو ایک کسائی اور ایک تیل بیچنے والے کا تھا تیل بیچنے والا تیل میں بھنڈا ہوا تھا اور کسائی کے کپڑوں پر بھی خون لگا ہوا تھا کازی نے کسائی سے کہا پہلے تم بولو کیا بات ہے کسائی نے کہا کازی صاحب میں اس کی دکان پر تیل خریدنے گیا تھا میں نے اس سے تیل خریدا جب میں اسے پیسے دینے لگا تو میرے پاس زیادہ پیسے تھے اور میرے پیسے دیکھ کر اسے لالچ آ گیا اور یہ میرے پیسے چھیننے لگا اور میں نے اسے منع کیا تو یہ جھوٹ موٹ میں سور مچانے لگا کہ یہ پیسے میرے ہیں اس کے بعد تیل والے نے کہا کازی صاحب یہ میرے پاس تیل خریدنے کے لئے آیا میں نے اسے تیل دے دیا اس نے کہا میرے پاس ہجار کا نوٹ ہے کیا تیرے پاس کھلے پیسے ہیں میں نے اپنے سارے کھلے ہوئے پیسے اسے دے دیے اور اس نے وہ سارے پیسے کبزہ لیے اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ پیسے میرے ہیں اس لئے میں اسے آپ کے پاس لائے ہوں کہ آپ انصاف کریں اور میرے پیسے مجھے واپس دلوائیں کازی صاحب نے کہا مجھے دونوں اپنا اپنا معاملہ دوبارہ سناو دونوں نے اپنا معاملہ پھر سے ایسے ہی سنا دیا اس میں جرہ بھی تبدیلی نہیں آئی کازی نے کہا یہ سارے پیسے مجھے دے دو اور تمہارا فیصلہ کل کو ہوگا کسائی نے بغیر چونچ را کے وہ ساری رقم کازی صاحب کو دے دی اور دونوں سلام کر کے چلے گئے اس کے بعد سردار ابو امیر نے بولنا شروع کیا کازی صاحب میں یہاں میڑے میں بہت دور سے گھومنے کے لئے آیا تھا اور مجھے یہ محتاج آدمی ملا اور اس نے کہا میری مدد کر دو تو میں نے اسے کچھ پیسے دے دیے اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے بستی میں چھوڑ دو میں اسے اپنے گھوڑے پر بٹھا کر بستی میں لے گیا بستی میں جانے کے بعد میں نے اسے گھوڑے سے اترنے کو کہا تو اس نے کہا کہ گھوڑا میرا ہے میں نے اس سے کہا میں تجھے کازی صاحب کے پاس لے جاؤں گا اس نے کہا کازی صاحب تو میرا پیر دیکھتے ہی کہہ دیں گے کہ گھوڑے کی جرورت مجھے ہے اور وہ گھوڑا مجھے ہی دے دیں گے بس یہی میرا معاملہ تھا اس کے بعد سردار ابو امیر چپ ہو گئے پھر کازی نے اس ایک پیر سے محتاج سخص سے کہا کہ آپ بتاؤ کیا بات ہے اس محتاج سخص نے بولنا شروع کیا کہ میں اپنے گھوڑے پر جا رہا تھا میں نے اسے ایک جگہ پر بیٹھے ہوئے دیکھا تو اس نے کہا میں بہت دور سے پیدل آ رہا ہوں اور میں تھک گیا ہوں تو میں نے ترس کھا کر اسے اپنے گھوڑے پر بیٹھا لیا تو بستی میں آنے کے بعد یہ کہنے لگا گھوڑا مجھے دے دو یہ گھوڑا میرا ہے لیکن میں نے گھوڑا نہیں چھوڑا اب یہ مجھے آپ کے پاس لے آیا ہے کاجی صاحب نے کہا اپنا معاملہ دوبارہ دھوڑاؤ انہوں نے دوبارہ دھوڑا دیا جرہ بھی فرق نہیں آیا کاجی صاحب نے کہا اچھا دونوں قسم کھاؤ پھر دونوں نے اپنی سچائی کی قسم کھالی اس کے بعد کاجی صاحب نے کہا کہ مجھے گھوڑا دے دو اور کل کو آنا تمہارا فیصلہ کل کو ہی ہوگا اور گھوڑا کاجی کو دے دیا اور دونوں نے کاجی کو سلام کیا اور چل دئیے اگلے دن پھر کاجی کے پاس امیر سردار اور وہ مہتاج سخص آ گئے لیکن پہلے معاملہ کسائی اور تیل والے کا ہی پیس ہوا کاجی صاحب نے سارے پیسے کسائی کو دے دئیے اور کہا یہ پیسے تمہارے ہیں اور سپاہیوں سے کہا اس تیل والے کو پکڑو اور کڑو سے مارو یہ جھوٹا ہے اس کے بعد کاجی صاحب نے امیر سردار اور اس مہتاج آدمی سے کہا کیا تم ایک ہی جیسے گھوڑوں میں سے اپنے گھوڑے کو پہچان سکتے ہو اس کے بعد امیر سردار نے بڑے یقین کے ساتھ کہا کہ بلکل جناب بلکل پہچان سکتا ہوں اس مہتاج سخص نے بھی پورے اس یقین کے ساتھ کہا کہ ہاں کاجی صاحب میں اپنے گھوڑے کو ایک دم پہچان لوں گا تو کاجی صاحب نے امیر سردار سے کہا کہ آپ میرے ساتھ آئیں اور کاجی صاحب امیر سردار کو گھوڑوں کے اسطبل میں لے گئے جہاں ایک ہی رنگ کے بہت سارے گھوڑے بندے ہوئے تھے تو امیر سردار نے اپنے گھوڑے کو پہچان لیا کاجی صاحب نے کہا کہ اس مہتاج آدمی کو بھی ادھر ہی بھیج دو اور اس مہتاج کے ساتھ بھی وہی عمل کیا اس کے بعد کاجی صاحب نے ابو امیر سے کہا کہ یہ رہا تمہارا گھوڑا تم ہی اس کے مالی کو ہو اور سپاہیوں سے کہا کس مہتاج کو پکڑو اور اس کو کوڑے لگاؤ اس نے جھوٹی قسم بھی کھائی اور جھوٹ بھی بولا ہے اس کے بعد عدالت ختم ہوئی اور کاجی صاحب اپنے گھر گئے تو وہاں دیکھا ابو امیر پہلے سے ہی بیٹھے ہیں تو کاجی صاحب نے دیکھتے ہی کہا کیا تم میرے فینسلے سے خوش نہیں ہو ابو امیر نے کہا کہ بلکل خوش ہوں کاجی صاحب میں تو یہاں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ اتنے مشکل فینسلے آپ نے اتنی آسانی سے کیسے حل کر دیئے کاجی صاحب نے کہا یہ تو بہت آسان سی بات تھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ تیل والے کا بدن تیل سے سنا ہوا تھا اور اس کے ہاتھ بھی تیل میں بھیگے ہوئے تھے اس لیے میں نے سارے سکھے لے کر گرم پانی میں پکائے اور جب صبح کو دیکھا کہ پانی میں جرہ بھی تیل نہیں تھا تو اس کا صاف مطلب تھا کہ پیسے کسائی کے ہی تھے اس کے بعد ابو امیر سردار نے اپنے ماملے کے بارے میں پوچھا کاجی صاحب نے کہا تمہارا ماملہ کابھی مشکل تھا سردار ابو امیر نے بیچ میں ہی بات کٹتے ہوئے کہا کہ اس محتاج نے گھوڑے کو پہچانا نہیں ہوگا اور آپ نے گھوڑا میرے حوالے کر دیا کاجی صاحب نے کہا کہ نہیں اس نے بھی گھوڑے کو پہچان لیا تھا سردار ابو امیر نے کہا پھر آپ نے فینسلہ کس طرح کیا کاجی صاحب نے کہا کہ میں بہت پریسان تھا اور میری ساری رات بیچین میں رہی میری بیوی نے پوچھا کیا بات ہے میں نے سارا معاملہ اپنی بیوی کو بتایا تو میری بیوی نے کہا اتنا پریسان ہونے کی کیا بات ہے گھوڑا اپنے مالک کو خود ہی پہچان لے گا اور گھوڑا خود ہی فیصلہ کر دے گا کی میرا مالک یہ ہے میں تمہیں گھوڑوں میں اس لیے نہیں لے کر گیا تھا کہ تم گھوڑے کو پہچان لوگے بلکہ میں اس لیے لے کر گیا تھا کہ گھوڑا تمہیں پہچان تا ہے یا نہیں اور جب تم گھوڑے کے پاس پہنچ تو تمہارا گھوڑا تمہیں دیکھ کر ہن ہن آیا تھا اور اس لنگڑے مہتاج کو دیکھ کر گھوڑے نے نجرے فیر لی اور بیدک رہا تھا میں جب ہی سمجھ گیا تھا کہ گھوڑا تمہارا ہی ہے اس کے بعد سردار ابو امیر نے ان کے لیے دعا کی اور کہ تم اپنے منصب کے لیے بلکل صحیح ہو اور ان کو سلام دعا کر کے وہاں سے اپنے بستی کی اور روانہ ہو گئے دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں السلام علیکم